ڈاک صاحب یہ پاؤں میں سوچ کیوں آنے لگتی ہے کیڈنی کے پیشنٹس کے ہاں اس کی جو ایفیکٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ جو ہمارا جو جس خون کے اندر ایک پروٹین ہوتی ہے البیمن جس کو ہم کہتے ہیں البیمن کا کام ہے سادہ لفظوں میں کہ یہ پانی کو پکڑ کے رکھتی ہے پانی کو پکڑ کے رکھتی ہے جب پانی کو پکڑ کے رکھتی ہے تو پانی یعنی جو آپ کا بلڈ ہے اس کے اندر البیمن ہے اور پانی آپ کا خون کی نالیوں کے اندر ہی رہتا ہے وہ ٹیشوز کے اندر نہیں آتا جب خون گردش کر رہا تھا جو ہی یہ پروٹین جو البیمن ہے یہ یورن کے اندر لیول اس کا بڑھنے لگتا ہے یہ اخراج زیادہ ہوتا ہے تو خون میں البیمن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پانی پہ پکڑ کم ہو جاتی ہے اور پانی نکل کے سیپ کر جاتا ہے ٹیشوز کے اندر تو یہ ہمارے سوژن کا باری ہے اسے سوژن کا کاؤز کرتا ہے کیا کریں اس کا یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایک تو ہمیں جو جو وہ چیزیں جیسے ہم نے بات کی کہ ہمیں ایسی عدویات ہیں وہ کریں جو ہم بعض اوقات بڑا کنٹولد طریقے سے ڈائیورٹکس بھی دیتے ہیں جیسے لیزورائٹ یا لیسکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں فروسمائی جس ہم کہتے ہیں لیکن اس کو بھی ہم بڑی احتیاط سے استعمال کریں کیونکہ اگر ہم نے ڈائیوریسس زیادہ کر دی یعنی پانی زیادہ ہی نکال دیا تو گرد کریٹن اور بڑھ سکتی ہے کیونکہ جب بھی پانی کی کمی ہوگی بڑی کے اندر گردوں کو تو کریٹن بڑھ سکتا ہے آپ نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا جیسے آج کل برسات کا موسم ہے اور حبس کا موسم ہے اس میں ڈی ہائیڈرشن زیادہ ہوتی ہے تو جو گردے کے پیشن ہیں ان کے کریٹن بڑھ جاتا ہے اور دی ہائیڈرشن آبیسلی یہ آپ کو ایک پریسیپیٹیٹنگ فیکٹر ہے جو کریٹن کو خراب کر سکتا ہے